سی این بی زی آواز بریک کے بعد آپ کا سواگت ہے اور ہم یہ چرچہ کر رہے ہیں کہ دوزار اکیس میں آگے کیا آگے کس دکشاں میں ہم جا رہے ہیں اور ہمارے ساتھ سنی اور ولے جڑے ہوئے بریک کے بعد آپ دونوں کا پھر سے سواگت ہے اور ہم بریک کے پہلے یہی بات کر رہے ہیں تھے کہ دوزار اکیس میں آگے کیا سنی میں آپ کے پاس آنا چاہوں گا ایسے بہت ساری چیزیں ہیں انٹرسٹنگ ٹرینڈز ہیں جس کے بارے میں ہمیں سوچنا چاہیے دوزار اکیس کی جب بات آتی ہے جیسے کی ٹیکنالوجی کی دنیا میں پروسیسرز جو ہیں وہ بہت ہی مین چیز بن گئے تھے اسپیشلی انٹل ہم دیکھنے جائے جو مارکٹ لیڈر ہے پی سی کے پروسیسرز کے بارے میں پر ایپل نے اس بار کچھ نیا کر دکھایا اور وہ تھا ایم ون چپ اور یہ جو ایم ون چپ ہے اس کے آنے کے بعد یہ جو ایم سیریز ہے اس کے آنے کے بعد انٹل کا دندہ تو ٹوٹے گا وہ تو ٹھیک ہے لیکن جو یہ یر بائی یر انکریمنٹل تھوڑا سا جو اضافہ ہو جاتا تھا اس کی جگہ اب کچھ بڑا پرفومنس وائز چینج بھی ہمیں دیکھنے ملے گا تو سنی اس چینج کو آپ کیسے دیکھتے ہیں ایپل نے سچ میں بہت ہی بڑا مووو جو ہے یہاں سے اٹھا ہے اپسولوٹلی سو میں ہمیشہ ایک چیز مانتا ہوں کہ ایپل اپنی ایک مونوپولی لے کے چلتا ہے مارکٹ میں اگر انہوں نے پروسیسر بنانا سٹارٹ کر دیا اگر ان کے کل جا کے وہ پروسیسرز اگر اگر دیوائس میں امپلیمنٹ ہو جائیں گے تو ایپلیمنٹ ہو جائیں گے کے لیے پی سی گیمز کیا کیا انٹیسپیٹ کر رہے ہیں ہم اور دوزار اکیس پی سی گیمز کے لیے اگر انڈیا کی بات کریں all over the world بات کریں کیسا رہنے والا ہے پی سی گیمز میں کافی سالے نئے گیمز بھی لانچ ہو رہے ہیں ایون امونگ اس لانچ ہو رہا ہے لاشتیر ویلورنٹ بھی لانچ ہو رہا ہے پی سی گیمز کا تریکشن دیرے دیرے کافی بڑھ رہا ہے اور ایون انڈیا گیمگ میں بھی پی سی گیمز بہت ایمپورنٹ پارٹ ہے اور دیرے دیرے وہ گروہ ہو رہا ہے بہت دیفینیٹلی موبائل کے کمپیریزن میں گروہ نہیں ہوگا پی سی گیمز وہ ایک چیز ہے اچھا والا یہ تو ضرور بات ہے لیکن ایسی کوئی گیمز جو آپ انٹیسپیٹ کر رہے ہو آنے والے سال کے لیے دوزار اکیس کے لیے جو بہتی زیادہ مہتپون رہے یا انس کے لیے بہتی زیادہ انٹیسپیشن جو ہے وہ ابھی سے بڑھ رہا ہو ایسی کوئی گیمز ابھی تو نہیں ہے بہت تائم آنے کے باہت ہو سکتے ہیں کیونکہ ابھی جسٹ ٹو گیمز بڑے میجرلی لانچ ہو چکے ہیں ابھی مارکٹ میں ویلور انٹر اور ارمونگ اس ہے سو آلڈی وہ لانچ ہو چکے ہیں نئے نئے وزنس گیمز کے آتے ہی رہتے ہیں کنٹینیوز کو اسی سال کے لیے مارکٹ کا سنی میں آپ کے پاس پھر سے آنا چاہوں گا جس سرے سے ہم دیکھ رہے ہیں پورا مارکٹ چینج ہو رہا ہے اسپیشلی اگر 2021 کی ہم بات کریں آگے آنے والے سال کی بات کریں تو جو بھی پروڈکس مل رہے ہیں نئے ٹیکنالوجیز کیا ہمیں دیکھنے چاہیے آگے کلاوڈ کمپوٹنگ آلڈی ہم دیکھ رہے ہیں اتنے سالوں سے 5G کو لے کر بات چل رہی ہے لیکن انڈیا میں 5G کو آنا تھوڑا سا ابھی مشکل لگ رہا ہے تھوڑا سا اور وقت لگے گا 2021 میں کونسی کونسی یسی ٹیکنالوجیز ہیں جس کے اوپر آپ کا دھیان رہے گا سنیہ سے جیسے آج ویڈ نے دیکھ لیا کہ بکرز آف کرونا اور بکرز آف دا ورکروم ہوم یا تو نیا جو نیو نارمل اورگینایزیشنز کے لیے جو ورکنگ کے لیے اڈاپٹ ہوا ہے اس میں سب سے بڑی اور سب سے امپورٹن چیز ہو جائے گی آج بہت سارے اورگینایزیشنز کے لیے کہ وہ اپنی بہت ساری بزنیس پروسیسز کو آٹومیٹ کیسے کھرے تو روگوٹیک پروسیس آٹومیشن جو ہے آرپی ایج اس کو بولا جاتا ہے جس میں بہت ساری جابز ہے میں مانتا ہوں 2021 میں جائے گی the reason behind because اپنے ٹرانجیکشنز آٹومیٹ کریں گے اپنے ڈیٹا کو آٹومیٹ کریں گے اپنے ایمپلوئی بیہیویرز کو لاکے اس کو آٹومیٹ کر کے پروسیس سیٹ اپ کر دیں گے یعنی کہ کئی کئی جگہوں پہ you know humans are not being needed but at the same part of time you know the machines are taking the decisions now جب decision لیا جاتا ہے تو اس میں intelligence ہوتی ہے اور وہ intelligence human دے پاتا ہے but آج technology کے زمانے میں artificial intelligence آ چکا ہے تو artificial intelligence ہوگا جو ان کو intelligent decision لینے میں مدد کرے گا اور میں مانتا ہوں machine learning اس کے ساتھ جنے گا so machine learning وہ پورا statistical model پہ کام کرتا ہے اور وہ models ایسے design ہوں گے کہ artificial intelligence machine learning and robotic process automation وہ ہر ایک organization کے لیے 2021 میں میں مانتا ہوں کہ ان کے لیے ایک mandate سمان ہوگا right کہ ان وہ adopt کریں گے اور بہت ساری اپنی چیزوں کو automate کر لیں گے اور جہاں پہ human نہیں آئے گا but on top of all the things you know اگر یہ سارا چیز کرتے ہیں تو سب سے بڑا ان کا جو concern ہوگا جب وہ human element کو eliminate کرتے تو سب سے بڑا concern ہوگا cyber security اور cyber security کا اگر میں بات کرنے جاؤ تو cyber security with machine learning cyber security with artificial intelligence is going is going to be is going to be the buzzword in the market where people wanted to check automatically کہ ان کے systems میں loophole کتنے ہیں ان کے infrastructure میں loophole کتنے ہیں ان کے organizations میں کتنے لوگوں نے spam email open کیا ان کے organizations میں کتنے لوگوں نے ransomware جیسا email download کیا تو یہ ساری چیزے جو ہے وہ ساری چیزے automate ہوتی جاتی ہے اور cyber security میں جو proactive measures ہوتا ہے cyber security operation center اور وہ cyber security operation center آج work from home scenario میں اور آج ہم نئے جو new normal میں enter ہو چکے رہی ہے اور نئی platform جو market میں آرہ ہے جس کو بولا جاتا ہے blockchain technology so blockchain technology میں لوگ اپنا data decentralized infrastructure پہ رکھنا چاہیں گے اور لوگ اپنی بہت ساری processes ہے اس کو blockchain سے secure کرنا چاہیں گے تو میں سکتا ہو کہ 2021 ہمارے لیے artificial intelligence کا رہے گا machine learning کا رہے گا blockchain کا رہے گا and yes on the top of that cyber security کا ضرور رہے گا definitely تو یہ بات تو ہے اس کے اوپر ہمیں ضرور دیان دیان دینا چاہیے ساتھی ساتھ اگر ہم technology کی دنیا کی بات کر رہے ہیں چاہے وہ gaming ہو چاہے وہ pc پہ ہو affordability 35 40 کے ہو تو آپ اچھے سے کچھ gaming کر پاتے ہیں ابھی بھی یہ چیز ہے اس کی وجہ سے انڈیا میں جو ماس ہے وہ pc game میں اتنا اچھا آگے نہیں کر پا رہا ہے جیسے ہم نے دیکھا کہ mobile میں بہت اچھا نام بھارت کر گیا کیونکہ PUBG تھا اور اتنا بڑا scope سیٹ اپ آپ کو بات کرو تو وہ ایک لاغ سے کم بنتا ہی نہیں ہے سو وہ آپ اپنی بڑیٹی انڈیا کنزیومرز پہ بہت ہی کم ہے اور اس کو گروہ ہونے میں ٹائم درے گا کیونکہ جیسے ہی ہم ورچول دنیا ورچول ٹیکنولوجی میں آئے ہے تو جیسے ہی ٹائم بڑھے گا